احرام پہننے کے بعد لوگ دو رکعت نماز پڑھتے ہیں تو کیا یہ نماز پڑھنا سننے سے ثابت ہے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد احرام باندھا تھا لیکن وہ نماز فرد نماز تھی اب سوال یہ ہے کہ کیا اگر کوئی شخص احرام باندھے تو اس سے پہلے دو رکعت پڑھے یا نہ پڑھے تو بہتر ساتھیو یہ ہے کہ کسی نماز فرد نماز کا وقت ہے تو اس کے بعد احرام باندھے خواہ اسے دس منٹ پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ انتظاری کرنا پڑے اور اگر نہیں تو وہاں پر نہا رہا ہے وضو کر رہا ہے تحیت الوضو کی نیت سے تحیت المسجد کی نیت سے دو رکعت نماز پڑھ کر کہ احرام باندھے اس میں کوئی قبعہت نہیں ہے لیکن اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کے ثواب میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہوگی سنت کا طریقہ ہے غسل نہیں ہے اور تاقیدی سنت ہے احرام سے پہلے غسل کرنا کیا ہے یہ تاقیدی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا ہے اور ان عورتوں کو بھی جو ان کو فطری ضرورت پیش آ گئی ہے حائدہ ہیں یا نفسہ ہیں آپ نے انہیں بھی حالانکہ غسل کرنے پاک نہیں ہوگی وہ لیکن پھر بھی احرام باندھنے کے لئے آپ نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا ہے لہذا غسل کرنا تاقیدی سنت ہے ہاں تو سنت یہ ہے کہ آپ دوبارہ احرام باندھ رہے ہیں تو غسل کریں آپ